بسم اللہ الرحمن الرحیم سینٹر آف اسلام کے پیارے ناظرین السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کے سابق چیئرمین اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن نے صدقہ فطر اور کفار سوم کی مقدار کا اعلان کر دیا ہے پیارے ناظرین مقدار جاننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ صدقہ فطر کیا ہے اور کفار سوم کیا ہے صدقہ فطر کیا ہے صدقہ فطر جسے فطرانہ یا فطرہ بھی کہتے ہیں اسے بدنی زکاة بھی قرار دیا گیا ہے جو صاحب استطاعت افراد کی جانب سے رمضان المبارک میں نماز عید الفطر سے قبل مستحق افراد کو دینا واجب ہے کفار سوم کیا ہے فرض روزہ کسی بھی وجہ سے توڑ دینے پر کفار سوم یعنی روزہ کا کفارہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے ناظرین مفتی منیبو رحمان نے فطرانہ کی کم از کم مقدار چکی کے دو کلو آٹے کے حساب سے رقم ایک سو چالیس روپے مقرر کی ہے اس طرح جو مسلمان جو خجور کشمش کے حساب سے فطرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے نصاب کچھ اس طرح ہے گندم کے حساب سے ایک سو چالیس روپے جو کے حساب سے تین سو بیس روپے خجور کے حساب سے نو سو ساٹھ روپے اور کشمش کے حساب سے انیس سو بیس روپے مزید مفتی منیبو رحمان صاحب نے کہا کہ جن حضرات کو اللہ تعالی نے رزق میں کشارگی اتا کی ہے اور وفر دولت سے نوازہ ہے وہ اپنی مالی حسیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو خجور کشمش یا پنیر کے حساب سے فطرہ اور کفارہ ادا کریں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گیارہ اپریل کو حکومت نے روان سال زکاة کا نصاب اسی ہزار نو سو تیتیس روپے مقرر کیا ہے جبکہ گزشتہ سال دوزار بیس میں زکاة کا نصاب چھتالیس ہزار تین سو انتیس روپے مقرر کیا گیا تھا ناظرین اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو سمسکرائی کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کے پاس مزید وڈیو کا نوٹسکیشن بار وقت پہنچتا رہے ملتے ہیں نئی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ